سلام علیکم ورحمت اللہ بہت ہی خوبصورت اپورچنیٹی ماہ موارک رمضان اور دیکھنا یہ ہے کہ اس میں ہمارا گول ہمارا مقصد کیا ہے آئیے ان پانچ چیزوں کے ذریعے اپنے رمضان کو بہت حسین سے حسین تر بنائیں نمبر ون ہم ایک سجدہ شکر کریں شکر ہے پروردگار عالم کا آپ کو پتہ ہے آپ تقریباً ایک مہینہ روزہ رکھتے ہیں شکرانے کی طور پر شکرانہ کس بات کا ہے شکرانہ اس بات کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں آپ کو خوبصورت سا تحفہ دیا اور وہ تحفہ ہے قرآن مجید تو جب قرآن کی لیے شکر ادا کرتے ہوئے ہم روزہ رکھ رہے تو ہمارا ایک قرآنی دوست ہونا چاہیے دوسرا سٹیپ کوئی نہ کوئی کہیں بھی دنیا میں بیٹھا ہو آپ اپنا ایک قرآنی دوست ضرور چنیں اور اس کے ساتھ قرآن سے رولیٹڈ ہے جیسے بک کلب ہوتا ہے قرآن کلب آپ مل کر قرآن کے بارے میں ڈسکشن کریں سو قرآنی دوست بہت زیادہ ضروری اور تیسرا یہ کہ آپ کا اپنا پرسنل ایک قرآن ہو یہ بہت اہم ہے اس کو آپ نے اپنا رکھنا ہے اس کو دکور کرنا ہے خوبصورت بنانا ہے یہ تیسرا سٹیپ ہو گیا کوئی بھی جو قرآن گھر میں پڑا ہوئے وہ کافی نہیں ہے اور آپ بس آپ نے ماہ موارک رمضان میں پڑا اور اس کو رنگ دیا نہیں یہ ربی القرآن یعنی قرآن سے عشق اور محبت اور اس کو سارا سال اپنے ساتھ رکھنے کے لیے جو پلاننگ کرنے کا یہ مہینہ ہے کہ آپ پلاننگ کریں اور پھر جب آپ قرآن کو پرسنلائز کرنا چاہ رہے ہیں اس کو دکور کرنا چاہ رہے ہیں 114 جو قرآن کے سوراز ہیں یعنی 114 جو سورے ہیں ان کا بہت خوبصورت ٹیکنیک ہے اس کے کچھ سٹیکرز اور ٹیبز ہیں جو انشاءاللہ میں سوشل میڈیا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کو آپ پرنٹ آؤٹ کریں اور اپنے قرآن میں لگائیں میں اپنا قرآن بھی آپ کو انشاءاللہ دکھاتی ہوں اور یہ چار کام ہوگئے پانچوہ کام یہ ہے کہ آپ کو پتہ شاب قدر کے لیے ماہ بارک رمضان کا آغاز ہوتا ہے پیک ارود جو ہے وہ لیلت القدر ہے لیلت القدر میں سب سے بڑی عبادت پڑھنا ہے ریفلیکشن ہے سوچنا ہے تو ضرور کوئی کتاب اٹھائیں اور پڑھیں صرف تلاوت کافی نہیں ہے اس لیے تفسیر کے جانب تدبیر کے جانب آنا بہت زیادہ ضروری ہے اینڈ کروں گی اس بہت ہی خوبصورت دعائی نبوی کے ساتھ جس میں آپ فرماتے اللہم سلمنا لرمضان و سلم ہو لنا بارِ الٰہ ہمیں رمضان مبارک کے لیے سالم جسمی روحانی سلامتی کے ساتھ اس رمضان میں ہمیں قرار دے اور دوسرا یہ کہ رمضان المبارک ہمارے لیے سالم ہو جائے کیسے کہ ہم جو ہے وہ رمضان کی بے احترامی نہ کرے اس کی سلامتی کا بھی خیال رکھیں رمضان المبارک کی اور خود بھی صحیح و سالم اس مہینے کو انشاءاللہ بابرک طریقے سے گزار لیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جوھے-پکاتوں